اسلام علیکم امیر سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور جناب مزے کر رہے ہوں گے پنجابی بولن آلے اردو بولن آلے تھے سارے نوں اسلام علیکم اگین اچھا جی اپنی ایس جیس صاحب جنادہ ناسی رکھیا ہوئے ہیں فپھے کٹنی ماسی انہاں نے جناب کچھ questions کیتے نے تے اپنی community تے وہ دا جواب خود ہی لکھ شدیا ہے تو وہ میری نظر سے گزرے اور ظاہر ہے وہ اس میں ہمارا بھی ذکر تھا اور وہ کافی سارے questions جو ہم لوگوں نے دردر اٹھائے تھے تو اس پہ تو ایک تو انہوں نے حد ہی کر دی میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بے شرمی اور بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی غلیظ حرکتوں کے لیے انہوں نے کہا جی آپ قرآن سے اور حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی فرمان کا حوالہ دیں اور حوالہ وہ یہ ہے کہ جناب میں نے پبلک میں اپنی وائف کو کس کیا ہے اور اس کو جو انا کسی اچھے کام کے لیے انہوں نے کہا جی میں نے کیا ہے تو اس کو نہ کرنے کا حوالہ مجھے دیا جائے اس کے رد میں کوئی حدیث پیش کی جائے آپ اپنی اس غلیظ حرکت کے لیے آپ اسلام تک پہنچ گئے ہیں اور قرآن تک پہنچ گئے ہیں اور رسول تک پہنچ گئے آپ کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ توہین مذہب کی دفعات لگنی چاہیے ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس معاشرے میں اجازت ہے بہرحال باقی یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ اسلام نے جو حیاء اور عفت کا درست دیا ہے وہ کہاں چلا گیا جناب شرم نہیں آن دی تو انگال کرنے میں میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کا دماغ چل گیا ہے کہ اپنی ان غلیظ حرکتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو اچھے اتنی شرم نہیں ہے کہ جی جہاں پہ آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہاں پہ جناب بہت سے غیر شادی شدہ لڑکے ہیں لڑکی ہیں ٹینیجرز ہیں کیا میسج دے رہے ہو تم ان کو نمبر وان نمبر ٹو اس سے پہلے آپ جناب تبلیغ کرتے ہوئے آپ کے جناب گلانی خوشک ہوتا تھا کہ جی فلان جی لڑکا اور لڑکی جو ہیں یوٹیوب پہ بے ہی آئی پھیلا رہے ہیں فلان مرد اور عورت جو ہے یہ دونوں ہم یہاں بیوی بے ہی آئی پھیلا رہے ہیں فلان کا پردہ ٹھیک نہیں ہے فلان کا سکارف ٹھیک نہیں ہے اور اب آپ کی اپنی حرکتیں تو سب سے اب آگے پتہ نہیں آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے جی پہلے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ بتا دیں کہ آگے آپ کا کیا وہ ہے جناب ویوز لینے کے لیے اور اپنی گھٹیا حرکتوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کیا کریں گے بارال ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی حرکتوں کی قرآن سے ان کی توجیح مانگنا میں کہتا ہوں اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کیا قرآن میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم کرتے ہیں یا جو ہم نہیں کرتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں تو اصول دیا ہوئے ہیں اور اصول عفت و حیاء کا اصول دیا ہوا ہے اس اصول کو اپنا فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور ہر بات میں جناب آپ اچھا چینل پر نے لکھا ہوا جی سچائی کی تلاش آپ کو بتانا تھا کہ ان حرکتوں سے آپ اگر باز نہ آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اپنا کام ہے آپ کا اپنا چینل ہے جو مرضی ادھر ڈالتے رہیں ٹھیک ہے جی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کا کون کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے جناب ٹھیک ہے جی تو بہرحال کسی مولوی کی نظر سے گزری تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کے اوپر دفعات بھی لگائیں کہ اس غلازت کے لیے آپ جناب لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ وہ آپ کو حدیث رسول کا حوالہ دیں کہ یہ وہاں پہ منع کیا گیا تو پھر میں معافی مانگوں گا معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے اور یہ ویڈیو بھی آپ کو وہاں سے ریموو کرنے چاہیے ٹھیک ہے جی تو اور اگر آپ نے کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائیں تو پھر اس کا بھی جواب دیا جائے گا اچھے طریقے سے تینکیو سو مچ آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈی آپ ہمیں جوئن کریں اور اس طرح کے جو گھٹیا لوگ ہیں اور فیک لوگ ہیں اور مکار لوگ ہیں ان کو لوگوں کی سامنے ایکسپوز کرنے میں ہمارے ساتھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ